چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز مدوی دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ کیا گیا ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے اور لگاتار وہاں کی تصاویر وغیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جن احباب نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لے نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں آئیے خبروں کی جانے بڑھتے ہیں بنگلورو بنگلورو میں جی ڈی ایس لیڈر ایش ڈی کمار صانوی نے ہفتے کو کرناٹک کے لوگوں سے ریاست میں عمل دودھ فروخت کرنے کی اخدام کی مخالفت کرنے کی اپیل کی ہے سابق وزیر اعلیٰ کمار صانوی نے کہا عمل کو مرکز حکومت کی حمایت سے اقبی دروازے سے کرناٹک میں مسلط کیا جا رہا ہے عمل کرناٹک ملک فیڈریشن کے ایم ایف اور کسانوں کا گلہ گھونٹ رہا ہے کندڑا لوگوں کو عمل کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے کمار صانوی نے کہا ہم کندر باشندگان کے طور پر ہمیں عمل کی مخالفت کرنی چاہیے اور متحد ہو کر کرناٹک کی کسانوں کے مفادات کا دفاع کرنا چاہیے ہمارے لوگوں اور گاہکوں کو ترجیحی بنیاد پر نندینی مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے اور کسانوں کی معاشی زندگی کو بچانا چاہیے کرناٹک کی حکومت نے عمل کو کورا منگلہ بنگلور میں سستے داموں پر ایک بڑا پلوٹ آلارٹ کیا تھا انہوں نے انظام لگا کہ جب یہاں کی حکومت میں اتنی فراغتیلی دکھائی ہے تو وہ کم ایم ایف کے خلاف سازش کر رہی ہے اور کم ایم ایف آج تک عمل کے لئے بڑی مقدار میں آئس کریم تیار کر رہا ہے نازدگرامی ایدھر رمیش پال قتل کیس میں عتیق کی بین آئیشہ نوری کو ملزم بنایا گیا ہے آئیشہ پر الزامہ کی اس نے رمیش پال کی شوٹرز کو فرار ہونے میں مالی مدد کی تھی آئیشہ کی شوہر کو پولیس پہلی گریفتار کر چکے ہیں ان کے شوہر کو بھی انہیں الزامات میں گریفتار کیا گیا اب پولیس آئیشہ کو گریفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایدھر نازدگرامی مغربی بنگال حکومت میں کلکتہ ہائی کورٹ میں دیئے گئے اپنے بیان میں کہا کہ دو اپریل کو ریاست کے حگلی زیلے کے ریشرا میں رام نومی کے موقع پر جھڑپیں اور تشدد کی آگ جلوس میں شامل لوگوں کی وجہ سے بھڑکی تھی چندر نگر سٹی پولیس جس کے دائر اختیار میں رشاہ آتا ہے اس نے جمعہ کی شام کو عدالت میں جھڑپوں پر ایک تفصیلی ریپورٹ پیش کی ہے ایدھر نازدگرامی رام نومی کے دوران بیہار کے نالندہ اور ساس آرام میں ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے بعد ٹھپ انٹرنیٹ خدمات ہفتے کے روز بحال کر دی پریسنا زلہ انتظام یعنی اتبادیاں کے نادانستہ طور پر بھی اشتیالنگی اور مصحبی جذبات بھڑکانے والی پوشت کرنے والوں پر کاروائی کی جائے گی نازدگرامی درشی رومنی اکالی دل نے جمعہ کی روز پنجاب میں آپکاری محکمے میں دو سو کروڑ روپے کی شراب گوٹالے کا پردہ فاش کیا ہے اور دھوکہ دہی کی سی بی آئی جانس کا مطالبہ کیا سبھی قصرواروں کو دہلی کے طرز پر گفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس فرضی وارے کا پردہ فاش کرتے ہوئے سینے اکالی دل لیڈر بکرم سنگھ مجھے ٹیا نے کہا کہ وزیرالہ بھگوٹمان اور وزیر مالیات ہرپال چیما کا آپکاری ریونیو میں ایک ٹالیس فیصد اضافہ کا دعویٰ جھوٹا تھا اضافہ صرف دس آشارہ چھبیس فیصد ہوا تھا دنازدگرامی سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایڈی ڈیڈریکٹریٹ آف انفورسمنٹ نے کہ اس کی ٹیم کو غیر قانونی کانکنی سے متعق معاملے کی جانچ کے دوران زمین میں نصف ڈائنامائٹ اور باروت کے گولے ملے ہیں یہ معاملہ جھارکن کے صاحبونج علاقے سے متعلق ہے مقام پولس کو ڈرون سے واقعی کی ویڈیو گرافی کے ذریعے شوائع جمع کرنے کے بعد مناسب قانونی کاروائی کرنے اور فیر درج کرنے کا حکم دیا گا اس واقعی کی معلومات دہلی میں ایڈی ہیڈکارٹر کو دی گئی یہاں سے تحقیقات کے سلسلے میں رہنمائی دی گئی ہے ناظرین عالمی ادارہ سہت نے کورنا ویرس کو لے کر ایک باب پھر چین کی تنقید کرتے بھی کہا ہے کہ ملک کو وہان سے وائرل نمونوں کی جانچ کا ڈیٹا آپ فوراں شیئر کرنے چاہے تین سال بعد نہیں وہان وبا کا مرکز تھا اس طرح کورنا ڈیٹا چھپانا ناقابل معافی وہ چین اور سبھی ممالک سے سارس کوویڈ ٹو کی پیدائش پر کوئی بھی ڈاٹا فوراں شیئر کرنے کی اپیل کرتا رہا ہے در امریکی محکمہ دفاع پینٹاغون نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سیکرٹی معاملات میں مبینہ خامیوں کی تائین کیلئے تحقیقات کر رہا ہے ڈیپٹی پریس سیکریٹری سابرینہ سنگھ نے کہا ہم سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری کردہ ان رپورٹوں سے آگاہ ہیں اور وہاں کا محکمہ اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے دراصل یوکرینی جنگ سے متعلق منصوبے کی امریکی خفیہ دستاویزات لیگ ہو چکی ہیں امریکی اخبار نیویارٹ ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہ دستاویزات سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوٹر اور ٹیلی گرام پر افشا کر دی گئی ان میں بیانہ تو پیش سے چار سو تفصیلات شامل ہیں جن میں ہتھیاروں کی ترسیل بیٹالینز کی تعدادہ اور دیگر حساس معلومات موجود ہیں ناظرین پاکستان کی جنوبی بندرگائی شہر کراچی میں ہفتے کی صبح پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں تین افراد کے حلاق ان کی خبریں آ رہی سیٹی پولیس نے ایک بیان میں اطلاع دیئے بیان میں کہا کہ ایک شہر میں معامل کے گش کے دوران پولیس نے دو موٹر سینکل سوار تین افراد کو لے گا روکا لیکن انہوں نے رکنے کے بجائے پولیس پر فائرنگ شروع پولیس کی جوابی کاروال میں تینوں ملزمان مارے گئے بعد ازا ان کا اسلحہ اور موٹر سینکلیں ضبط کر لی گئی ہیں دنازلی گرامی امریکہ نے اطلاع کیا کہ افغانستان سے امریکی شہروں انقلاب بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا نیو ایف ٹائمز نے اپنے کوئی اطلاع دی نیو ایف ٹائمز نے ریپورٹ میں بتایا کہ نیشنل سیکرٹی کونسل نے ایک ریپورٹ جاری کی جس میں آگش دوہزار اکیس میں افغانستان سے سیکرٹی فورسلس انقلاب کے بارے میں حکومت کے نتائج پر مشتمل ہے جسے ملک بھر میں غم و غصہ پھیل گیا دنازلی گرامی وزیر توانائی و خدرتی وسائل فاتح دونمیز کا کہنا ہے کہ 20 اپریل کو خدرتی گیز کی فیلوس نیچرل گیز ایڈمنسٹریشن کارخانے تک رسائی ممکن بن جائے گی زونگل داک میں بیان دیتے ہوئے وزیر دونمیز نکاح کی توانائی و خدرتی وسائل اور دیگر ٹیکنیکی پہلوں پر ٹکیا کا غیر ملکی وسائل پر انحصار حالیہ برسوں میں کیے گئے اقتامات کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے اندھر یورپی یونین نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین اور اسرائیل اور لبنان میں حالیہ یا میتول پکڑنے والے پور تشدد واقعات پر خشا رکھنے کا کہتے ہوئے ان واقعات کی مضمت کی ہے اس موضوع پر اپنے بیان میں یورپی یونین کے اعلانمائندے برائے خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی جوسف بوریل نے یادلہ کی تلابیب میں کل رات ایک اتالوی سیاح حالاکونے والے حملے ہوئے ہیں یورپی یونین ان پر تشدد کاروائیوں کی مضمت کرتی ہے ناظر سابق امریکی سر ڈرنالڈ ٹرم کا کہنا کہ ان کے ملک کے افغانستان سے انقلاء کے اصل ذمہ دار جو بائیڈن ہے اپنی سوشل میڈیا سائٹ پر اپنے پوشٹ میں ٹرمپ نے بائیڈن انتظامے کو نشانہ بنایا جس کا یہ موقع ہے کہ افغانستان سے انقلاء کے عمل کے دوران درپیش مسائل کی بڑی وجہ ٹرمپ انتظامے کے غیر منصوبہ بندی تھی جس نے تالبان کے ساتھ معاہدے پر دستقد کیے تھے در امریکی سر جو بائیڈن نے روسی متعلقہ قومی امرجنسی کے عمل درامت کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جو ان کے بقول قومی سلامتی کے لئے خطرہ ہے ویٹ ہاؤس کے بیان کی مطابق بائیڈن نے کانگریس کو مطلعہ کہا ہے کہ وہ پنرہ اپریل دوہزار اکیس کو اعلان کردہ روسی قومی امرجنسی کے سادات حکم نامے میں توسی کریں گے کیونکہ روس امریکہ کی قومی سلامتی قائجہ پالیسی و معیشت کے لئے قطرہ تشکیل دیتا ہے تو نازدگرامی ظالم دہشتگرد اسرائیلی آلہ ستی حدیداروں کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل کے خلاف راکٹ حملے نہیں کیے جاتے ہم غزہ اور لبنان پر حملہ نہیں کریں گے اسرائیل پبلک پروڈکاسٹنگ کارپریشن سے بات کرتے ہوئے ظالم اسرائیلی سینئر حکام کے جن کے ناموں کو خفیہ رکھا گیا ان کا کہنا کہ لبنان سے راکٹ حملے کے پیچھے حزباللہ کا ہاتھ نہ ہونے کی خفیہ معلومات کے روشنے میں حزباللہ کو کوئی جواب نہیں دیا گیا ادھر نازدگرامی وزیر خارجہ محلو چاوش اولو کا کہنا کہ مسجد اقصہ اور فلسطینوں پر حملوں کو کسی بے وقت قبول نہیں کیا جا سکتا میں وہ چاوش اولو نے فلسطینی وزیر خارجہ ریاض مالی کے اسرائیلی وزیر خارجہ ایلن کوہن سے ٹیلی فونک رابطے کے ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق وزیر چاوش اولو نے مالکی سے باتچیت میں اپنے ہم منصب سے کہا کہ مسجد اقصہ کا تقدس اور حیث ترکیہ کے لئے ہمیشہ انتیاہی اہم رہے ہیں اور ترکیہ ہر لمحے فلسطین عوام کا ساتھ دینے کے عمل کو جاری رکھے گا ناظرہ میں آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ کہ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات